ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اچھے سے ہوں گے کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نے اپنے پرانی فون کو چینج کیا تھا ایک نئے فون سے پھر جب آپ نے اس میں اپنا ای میل کو لاغ ان کیا تھا تو آپ کے تمام کنٹیکٹز واپس آئے تھے یا جب آپ نے اپنی ای میل ایڈرس کو اس میں لاغ ان کیا تھا تو آپ کے ساری میلز اس نئے فون میں آئے تھے یا جب آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ کسی بھی فوٹو کو اپلوڈ کرتے ہو تو وہ کہاں چلا جاتا ہے کہاں رہتا ہے جب آپ کا موبائل سوچ آف ہوتا ہے یا آپ کے موبائل میں جب انٹرنٹ نہیں چلتا تو ان ساری چیزوں کو ہم کلاوڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں اور آج ہم یہی چیزیں جاننے والے ہیں کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا ہسٹاریکل ڈیولپنٹ دیکھیں گے پھر کچھ کریکٹرسٹکز اس کے دیکھیں گے اور ہمیں اسے کیا بینفیٹز ملتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کلاوڈ کمپیوٹنگ کے ٹائپز دیکھیں گے کتنے ٹائپز ہیں اور اس کی سرویسز دیکھیں گے کون سرویسز ہمیں پروائیڈ کرتا ہے آپ ویڈیو کو انٹ تک دیکھتے رہیے گا بہت کچھ سکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلاوڈ کیا ہوتا ہے تو ایک دو سال پہلے اس پہ کنٹروورسی ہوئی تھی کہ کلاوڈ بادل ہوتا ہے اگر وہ بھاگ گئے یا ان سے بارش ہو گئی تو ہمارا ڈیٹا واگرہ جتنا بھی ہم نے اس میں رکھا ہے وہ کہاں چلا جائے گا تو دیان اس کا مطلب کلاوڈ نہیں ہوتا یعنی بادل نہیں ہوتا کلاوڈ کا مطلب ایک نیٹ ورک ہے یا انٹرنیٹ ہے جو اس وقت ہمارے پاس پریزنٹ لوکیشن پہ نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پہ ہے ہم اگزامپل دے دیتے ہیں فیس بک کی جب بھی آپ فیس بک کو use کرتے ہو انٹرنیٹ پہ یا کسی بھی سفیس کو انٹرنیٹ پہ use کرتے ہو تو جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہ کلک ہمارے فون سے پروسس نہیں ہوتی یا ہمارے کمپٹر سے پروسس نہیں ہوتی بلکہ ہم کھالی کلک کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ایک پیج کے بدلے دوسرا پیج آجاتا ہے اور وہ پروسس وغیرہ کا ہوتا ہے ہمارے فون میں نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پہ ہوتا ہے جس کو ہم کلاوڈ کہتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا کسی ریموٹ یعنی کہ دوسری جگہ پہ ہوتا ہے جہاں سے ہمیں سرویسز وغیرہ ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے سرویسز پروائیڈ کرتا ہے انٹرنیٹ میں وین ہو لین ہو یا وی بی این ہو تینوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے جیسے ای میل ہے ویب کانفرنسنگ ہے یا سی آر ایم ہے جس کے مطلب سے ہم یہ کلاوڈ کو یوز کر پاتے ہیں کلاوڈ کیمپیوٹر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی پہلے کہا ہے ایک ریموٹ لوکیشن پہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے یا بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں جن کمپیوٹرز کو ہم ایسس کر پا رہے ہیں یعنی کہ اس کمپیوٹر میں جتنے بھی سارے چیزیں رکھی ہوئی ہے جو پورے پبلک کے دورہ یا کچھ اوگینیزیشن کے دورہ اس میں رکھی ہوئی ہے اور ہم ہمارے گھر بیٹھے ہمارے فون سے یا لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے ان ساری انفرمیشن کو دیٹا کو منپلیٹ کر سکتے ہیں کنفیگر کر سکتے ہیں یا اس کو ایسس کر پاتے ہیں جیسے آپ ابھی میرے ویڈیو کو ایسس کر پا رہے ہو ایپلیکیشن سے جو ایپلیکیشن آن لائن ہو یعنی کہ انٹرنیٹ پہ چلتی ہو یہ ہمیں کیا چیز پروائیڈ کرتا ہے آن لائن ڈیٹا سٹوریج پروائیڈ کرتا ہے جیسے آپ کی گوگل ڈرائیو میں پندر جی بی دک تک کی سٹوریج مل جاتی ہے یا انفرسٹرکچر یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یا اپلیکیشن ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو اس اگزامپل سے ہم دیکھیں گے یہ مان لو کہ آپ ایک کمپنی کھولنے والے ہیں اور ہم آشنا کرتے ہیں کہ آپ کمپنی کھولیں اور بہت بڑی کمپنی کھولیں تو اس کے لئے ہمیں انفرسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد اب مادرن زمانہ ہے ساری چیزیں آن لائن ہیں تو لاج نمبر آپ کمپیٹرز آپ کو چاہیے کام کرنے کے لئے اور اس کے لئے بہت سارے ایمپلائز چاہیے آپ کو اور ان کمپیٹرز کو مینٹین کرنے کے لئے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری سرویس پروائیڈرز چاہیے اور اس میں لارس اف میموری بہت ساری میموری بھی آپ کو چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی کمپنی کو کھول رہے ہو جیسے اگر مان لیں ہم فیس بک کو کھولیں گے یا فیس بک جیسی کسی کمپنی کو کھولیں گے تو آپ کو بہت زیادہ میموری چاہیے جس میں ایک کی نہیں یا دو کی نہیں بلکہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا سیو ہو سکے اور اگر کبھی کبھار بھی اس میں ذرا سے گڑ بڑی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو آلٹرنیٹیوز بھی رکھنے پڑیں گے کہ کہیں ایک جگہ کی سٹوریج فیل نہ کر جائے اور آپ آن لائن سے آف لائن نہ ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیز ہیں جو خالی دس بجے سے لے کر چار بجے تک ہی ان کی ساری چیزیں آن لائن ہمیں مل پاتی ہیں اور اس کے بھیان ٹائمز کو ہمیں نہیں مل پاتی یا رات میں ہم ان کے سرویسز کو ایس ایس نہیں کر پاتے آن لائن کیونکہ ان کا سارا سسٹم 24 آورز آن لائن نہیں ہے اس کے لئے کافی کاؤسٹز پڑتے ہیں آپ کو اس کو مینٹین کرنے کے لئے نہیں 24 آورز رننگ رکھنے کے لئے آپ کو الیکٹرک سٹی چاہیے اور ان سارے کمپیٹرز کو کول کرنے کے لئے بھی آپ کو بہت ساری الیکٹرک سٹی چاہیے میموری چاہیے اور میموری کی آلٹرنیٹیوز بھی چاہیے کہ کبھی کبھار اگر کوئی میموری جو ہے فیل کر گئی اور وہاں لاسز کے بہت زیادہ خطرے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو آن لائن رکھنا ہے 24 آورز اور اس کی مینٹینینس اور سیکیورٹی وغیرہ پروائیڈ کرنی ہے اور اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ کو آلٹرنیٹیوز بھی اپنے پاس دستیاب رکھنے ہیں لیکن آپ ڈرئیے گا نہیں تو آپ کو یہ سارے چیزوں کی کوئی تینشن نہیں لینی ان پہ کوئی خرچہ نہیں کرنا تاکہ آپ کو لاس کی کوئی گنجاش ہی نہ ہو اب ہم کچھ کلاوڈ پروائیڈرز کی نام بتائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی کلاوڈ پروائیڈرز ہیں پہلے نمبر پہ ایمیزان کی ویب سرویس آتی ہے اے ڈیویو ایس اور آپ کو پتا ہے کہ جو نیٹ فلکس آپ دیکھ رہے ہو وہ سارا اسی کی مدد سے آپ دیکھ پا رہے ہو کیونکہ نیٹ فلکس کی ساری سٹوریج اور ساری جتے بھی سرویسز وغیرہ آپ کو ملتے رہتی ہے وہ اے ڈیویو ایس کی مدد سے آپ کو مل رہی ہے اس کے بعد مایکروسافٹ کا آزور آرہا ہے گوگل کلاوڈ کا پلیٹ فارم ہے علی بابا ہے وی ایم ویر ہے اور یہ پورے دس آپ کے لیے چوبیس گھنٹیں ایویلیبل ہے آپ ان میں سے کسی سے بھی سرویسز کو پرچرز کر سکتے ہو اب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کی طرف تو سب سے پہلے نائنٹین سکسٹیز میں یعنی کہ ارلی نائنٹین سکسٹیز میں ایک کمپیوٹر سینٹسٹ جن کا نام جان میک کار تھی تھا انہوں نے پہلے بار ایک انسپٹ دیا جس کو ہم کہہ تھے ٹائم شیئرنگ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہائی اینڈ میئن فریم کمپیوٹر جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے کمپیوٹرز جوڑ دے دیئے انہوں نے اور اسی میشین نے میجر کنٹیبیوٹ کے انٹرنیٹ کے ڈیولپمنٹ میں اور یہی ایک ایز ای لیڈر مانا جاتا ہے ان کلاوڈ کمپیوٹنگ میں اس کے بعد 1969 میں جے سی آر لکلائٹر ایک شخص تیک ویکتی تھے جو ریسپانسیبل مانے جاتے ہیں آرفا نیٹ کے جو ایمریکہ میں بنایا گیا تھا ان کے دوارا اور انہوں نے ایک ایڈیا پرپوس کیا تھا جو انٹر گلیکٹک کمپیوٹر نیٹ ورک تھا اور جو آج کل ہم انٹرنیٹ چلا رہے جیسے اگر کوئی چیز دنیا کسی بھی کونی کے ایک جگہ ہو رہی ہے تو دوسرے کونی تک وہ پہنچ رہا ہے 1970 میں بہت سارے نئے نئے چیزیں استعمال ہوئے جن میں سے وی ایم ویر ہے ورچوالائزیشن کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری جگہ کی لوکیشن میں ایک بڑی میشین کو یوز کر سکتے ہیں ایز ای ورچوال کمپیوٹر اس کے بعد 1999 میں سیلز فورس ڈاٹ کام لانچ ہوئی جو ایک اپلیکیشن آن لائن دے دیتی ہے ویب سائٹ کے اوپر اس وقت یہ ایک سیمپل ویب سائٹ پہ سارے اپلیکیشن کا ایس ایس دے دیتی تھی لیکن اب یہ کافی ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کے بعد فائنیلی 2006 میں ایمیزان کی کلاوڈ سرویسز لانچ ہوئی انہوں نے پہلے دے دیا الاسٹک کمپیوٹنگ کلاوڈ EC2 جس میں لوگ اپنا کلاوڈ کھرید سکتے تھے اور اس میں اپلیکیشن وغیرہ بہت ساری چیزوں کو ایس ایس کر پا رہے تھے اپنے کمپیوٹر کے دورہ پھر انہوں نے اس کے بعد سیمپل سٹوریج سرویسز دے دی یعنی کہ آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں سٹوریج کے لیے یعنی کہ انہوں نے ایک بیلڈنگ بنائی جس نے بہت ساری کمپیوٹرز رکھے اور بہت ساری سٹوریج رکھی اور ان کو سیل پر دینا شروع کر دیا اور اسے کافی فائدہ ہوا پورے لوگوں کو اور انڈیسٹریز وغیرہ کو بھی اب یہاں پر یہ ایک ایولیوشن گراف ہے آپ اس کے ایک سکرین شاٹ لے لیجیگا یہ آپ کو کافی کام آئے گا جیسے یہاں سے ہم اگر دیکھیں گے مین فریم کمپیوٹرز شروع ہوئے نائنٹین فیٹی ون میں پھر کلاسٹر کمپیوٹرز شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد گریڈ کمپیوٹرز شروع ہوئے یہاں سے اور پھر یہاں سے کلاوڈ کمپیوٹنگ شروع ہوئی تھے تو اب اس کلاوڈ کمپیوٹنگ کی کیا کیا فائدہ ہے اب وہ ہم دیکھیں گے اور سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں وہ رکھیں جب ہم نے ابھو کہا تھا کہ اگر آپ ایک کمپنی کھولے اگر آپ یہ کمپنی کلاوڈ کے مدد سے کھولتے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو ریسورس پولنگ مل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ خالی ایک طرف کا ریسورس نہیں ہے بلکہ ریسورس پولنگ ہے یعنی کہ ہر طرح سے آپ کو ریسورس مل رہے ہیں اور ایک ہی بات کے لیے آپ کو ہزاروں آلٹرنیٹیوز مل رہے ہیں اور اس کے بعد آن ڈیمانڈ سیلف سروس آپ خود ہی سیلف سروس کر سکتے ہیں آن ڈیمانڈ سیلف سروس آپ کو مل جاتی ہے کلاوڈ کے دورہ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایزی ہے مینٹین کرنا جیسے اگر آپ یہی ساری چیزیں اپنے گھر میں بناتے ہیں یا اپنے کسی کمپنی میں بناتے ہیں کسی فیکٹری میں بناتے ہیں تو اس کے مینٹیننس کرنا بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن اب یہ آپ کے ٹینشن نہیں ہے بلکہ کلاوڈ والوں کی ٹینشن ہے وہ کس طرح سے اس کو مینٹین کریں اور اس کے بعد انہوں نے ساری چیزیں جو آٹومیٹک رکھی ہوئی آپ کے لئے جتنے بھی ٹینشن سے وہ ان کی ہے آپ کا سارا کام آٹومیٹک ہی ہو جائے گا یا ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اکنامیکل ہے یعنی کہ لو کاسٹ اگر آپ ورچوال میموری کو پرچیس کرتی ہو سٹوریج کو پرچیس کرتی ہو تو خالی اس کا کاسٹ ٹین پرسنٹ آ جاتا ہے اس کامپیوٹر اگر آپ اس کا ہارڈ ویئر وغیرہ خرید ہوگے اور جتنا آپ کو اس مینٹین کرنے کا خرچہ لگے گا اتنا ہی خرچہ آپ کو یہاں پہ ان کو دینا پڑے گا سرویسز پروائیڈ کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہ لارج نیٹورک پہ ایسیسیبل ہے یعنی کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے اس کو ایسیس کر سکتے ہو اس کی ایویلیبیلٹی بھی ہر جگہ ہے اور ٹینٹی فور انٹر سیون ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹہ ملتی ہے ساتو دن ملتی ہے ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ ریئر اوکیجنز میں ہوتا ہے اور بہت کام ٹائم کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی بھی وہ خود پروائیڈ کرتے ہیں جو ان کی طرف سے سیکیورٹی ملتی ہے اور ان کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ خالی ایک کو یہ کلاوڈ پروائیڈ نہیں کرتے بلکہ ہزاروں لوگوں کو کلاوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں اور میجرڈ سرویسز مطلب یعنی کہ جتنا آپ خود چاہے سرویسز اتنا ہی کر سکتے ہو اور آپ کی سارے سرویسز میجرڈ ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے پی ایز یو گو یعنی کہ اگر آپ نے ایک کمپنی کھولی ہے تو آپ کو ان سے خالی ٹین گیگا بائٹس کی بینیفٹس چاہیے یا ٹین ٹیرابائٹس کی آپ کو چاہیے آپ اتنا ہی پی کر سکتے ہو جب آپ انکریز کرنا چاہو جیسے آپ کو لگا کہ میری کمپنیا بڑھ گئی ہے مجھے اور سٹوریج چاہیے تو آپ اور سٹوریج ان سے پرچیز کر سکتے ہو اور پھر اگر آپ کو لگے کہ نہیں اب یہ سٹوریج بہت زیادہ ہے مجھے ڈاؤن جاننا چاہیے تو آپ کبھی بھی وہ چیز سوائپ کر سکتے ہو بینہ کسی نقصان کے جیسے آپ بڑھ رہے ہو ویسے آپ کو مل رہا ہے دوستو اگر آپ تو آپ اس کو کمپیر کریں گے جیسے ہم نے تیسری سلایڈ میں کہا تھا کہ اگر ہم خود کھولے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دکھت ہے بہت زیادہ مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹینشنز ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے تو اب اس کے ٹائپز دیکھیں گے پہلا ٹائپ جو ہے اس کا پبلک ہے یعنی کہ جو کلاوڈ ہے وہ پبلک کلاوڈ ہے اگر کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پہ ہے تو وہ کسی بھی سروس کو یوز کر سکتا ہے جیسے فیس بک پہ آپ نے اپنا لاغن کیا ہے تو آپ فیس بک کو یوز کر سکتے ہو اور خالی آپ ہی یوز نہیں کر سکتے جو بھی چاہے وہ یوز کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارا پرائیویٹ یا کومیونیٹی کا پرائیویٹ کا مطلب ایک گروپ کا ایک آرگینیزیشن کا ہے یا کومیونیٹی کا بہت ساری آرگینیزیشن یعنی کہ یہ والی چیز جو ہے اس میں ہر کوئی ایسس نہیں کر پائے گا بس ایک آرگینیزیشن ایسس کر پائے گی یا بہت سارے آرگینیزیشن جن کا سیم مانٹی ہو ایک ہی جیسے ہو جیسے ایڈوکیشنل آرگینیزیشن جتنے بھی ہیں ان کو سیم چیز مل جائے گی تو اس کو خالی وہ لوگ ایسس کر پائیں گے اور اس میں تیسرا بھی ہے جب یہ دو آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو ہم ہائیبریڈ کہتے ہیں یعنی کہ یہ کمبینیشن ہے پبلک کا بھی اور پریویٹ کا بھی یا کمیونٹی کا بھی اس کو ہم ہائیبریڈ کہتے ہیں اب یہ کون سی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم وہ دیکھیں گے سافٹ ویئر ایز سرویس یہاں پر ہمیں سرویس کے لیے سافٹ ویر دے دیتے ہیں یہاں پر یہ سرویس کے لیے ہمیں پلیٹ فارم اپنا دے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ اپنا انفرسٹرکچر ہمیں ایز سرویس دے دیتے ہیں یہ ایسا ہے آپ اگزامپل سے سمجھ جاؤ کہ آپ ایک ہوتل میں چلے گئے آپ نے ایک کمرہ کھالی پرچس کیا آپ اس کی رینٹ دے رہے ہو باقی ساری چیز آپ کو یہاں خود کرنے پڑتی ہے کھانے کے لیے خود جانا پڑتا ہے اور باقی سارے ٹینشنز لیکن دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ نے اب ان سے کہا کہ یہاں اس کمرے کی صفائی وغیرہ دیکھ بھال بھی آفی کر لو میں اس کے لیے بھی پی کروں گا اور پھر تیسری بات ان سے یہ کہی کہ نہیں اب تو خانے پینے کی چیزیں بھی آپ بھی مجھے دے دو یعنی کہ جتنا آپ پی کر رہے ہو اتنے سارے وہ سرویسز آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اس طرح ہم پہلے دیکھیں گے ساس میں کون کون سے آپ کو سرویسز مل رہی ہے اور آپ کیا کیا کر پا رہے ہیں تو سب سب پہ پہلے سٹپ یہی ہے سویس سافٹویر سرویس کامن مین یوز تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ رن کر سکتے ہیں اپلیکیشنز یا ایسس کر پا رہے ہیں اپلیکیشنز کو انٹرنیٹ کے دورہ جیسے بہت سارے اپلیکیشنز ہے ایکزامپل میں یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں گوگل ڈاٹ کام یا مائکرو سافٹ اگر آپ گوگل ڈاکس میں چلے جاتے ہو تو آپ کو فری فیفٹین جی بھی تک کا دے دیتا ہے اور آپ اس میں ساری چیزیں رکھ پا رہے ہو مائکرو سافٹ کا آفیس جو فری میں ملتا ہے اور اس کا پرچیز ریفرزن بھی ہے لیکن فری بھی ملتا ہے جہاں سے آپ اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہو اس میں کیا ہے خالی آپ کو انٹرنیٹ اوپن کرنا ہے یا کوئی بھی اپلیکشن اوپن کرنی ہے انٹرنیٹ کے دورہ اور آپ کو یہ ساری چیزوں کی احساس مل جائے گی اس میں آپ کی کیا ٹینشن نہیں ہے اس میں جتنے بھی کلاوڈ پروائیڈرز ہے وہ منیج کریں گے سارے ہارڈویر کو یعنی کہ جو ان کے پاس ہارڈویر ہے اور جو ان کے پاس سارے سافٹ ویرز ہے یعنی کہ جو وہ آپ کو دے دیں گے خالی وہ آپ کو ملے گا آپ کوئی چیز یا کوئی کنٹرول نہیں کر پائیں گے جیسے نیٹ ورک پہ نیٹ ورکنگ پہ آپ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا آپریٹنگ سسٹم پہ آپ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور سٹیوریج پہ آپ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا پھر دوسرا ایک سٹپ ہم آگے جاتے ہیں تو آتا ہے پلیٹ فارم ایز سروس یعنی کہ یہاں پہ آپ ایک تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں کر پائیں گے پلیس ایڈیشنل میں آپ کو اپلیکیشن اور ڈیٹا کا بھی ایسس مل پاتا ہے سیسے یعنی کہ اب یہاں سے ان کے پاس خالی ہارڈ ویئر آگیا یعنی کہ جتنا بھی سارا ہارڈ ویئر ہے وہ تو خود کمپنی منیج کرے گی جیسے کہ نیٹ ورکنگ ہم نے یہاں بات کی یا آپریٹنگ سسٹم کی بات کی اس طرف سے پلس ہوگا یا اس طرف سے پلس ہوگا یعنی کہ جتنے بھی یہ ساری چیزیں اس میں ہیں یہ آرڈی ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں آپ کو خالی یہاں ڈیٹا کے اوپر کنٹرول آ پاتا ہے اور اپلیکیشن اس کے اوپر آپ کا کنٹرول آ پاتا ہے اس میں ایکزامپل ہے گوگل کا اپ انجن ہے فوس ڈاٹ کام ہے اور اس کے بعد انفرسٹرکچر ایز این سرویسز میں آپ کے پاس سارے چیزیں جتنے بھی سافٹوئر والا پورشن ہے کیونکہ ہارڈوئر والا پورشن تو جنرلی ان کے پاس ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ جتنا بھی سافٹوئر والا پورشن ہے آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اپلیکیشن آ جاتے ہیں ڈیٹا آ جاتے ہیں اب آپ کا آپریٹنگ سسٹم چلے گا اور میڈل ویئر بھی آپ کا پورا چلے گا جو وہ خود ہی ہیں یعنی کہ کلاوڈ منیجرز جس پورشن کو کنٹرول کرک کر پائیں گے وہ ان کا ہارڈوئر پارٹ ہے جیسے نیٹورکنگ ہوا سرورز ہوئے اور سٹوریج ہوئے یعنی ان کے لائٹنگ وغیرہ وہ ساری چیزیں تو وہ خود اس چیز کو منیج کر پا رہے ہیں سافٹوئر کی اتبار سے جتنی بھی ساری چیزیں وہ آپ کو منیج کرنی ہے اور اس کی ایکزامپل ہے ایوڈویس یعنی کہ ایمیزان کی ویب سرویسز گو گریڈ ہے یا آئی ڈرائو ہے جہاں پہ آپ بیک وغیرہ لے لیتے ہو تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا آپ کو یہ ہمارے ویڈیو کیسے لگا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے باس